شکریہ جناب سپیکر ارگاہ کے صبح بلخصوصے زلہ گوادر کے لوگوں کی جدی پشتی ارازیات کو حکومت کی جانب سے سرکاری قرار دینے کی کوشش کی جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں میں شدید بیچینی اور استراب پایا جاتا ہے لہٰذا یہ ایوان صبحی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ عوام کے عظیم تر مفاد میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پورے صبح بلخصوص سے زلہ گوادر کے لوگوں کی جدی پشتی ارازیات کو سرکاری قرار دینے کے بجائے اپنے فیصلے کو واپس لے تاکہ صبح بلخصوص سے زلہ گوادر کے لوگوں میں پائے جانی والی شدید بیچینی اور استراب کا خاتمہ ہو سکے مشترکہ قراردار نمبر نائنٹی ٹو پیش ہوئی آیا مہرکین اپنے مشترکہ قراردار نمبر نائنٹی ٹو کی ایڈمنسپلیٹی کی وضاحت فرمائیں گے جناب سپیکر جیسا کہ سب کے علم میں بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور بلوچستان کی جتنی بھی زمینیں چاہے کوئٹا ہو چاہے جوب ہو چاہے چمن ہو چاہے خوددار ہو چاہے گوادر ہو چاہے نصیر آباد ہو یہاں کی زمینیں شروع سے آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے وقائدہ ٹرائبز کی عدبندیاں ہوئی ہوئی ہیں ار ڈسٹک میں جتنے بھی ٹرائبز رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کوئٹا کو لے لیں کوئٹا بازعی کانسی اور شاوانی یاسینزعی ان تمام ٹرائبز پہ شروع سے ہی کوئٹا کی زمینیں انہی کی ملکیت تھی آپ خوددار کو لے لیں مستوں کو لے لیں باقی جگہوں کو لے لیں تمام زمینیں شروع سے ٹرائبز پہ تقسیم ہوئی ہوئی ہیں یہ آج سے نئی پاکستان بننے سے بہت پہلے خان کھلات کے ٹائم اس سے اس ٹائم سے یہ آپ پرانا انگریزوں کا ریکارڈ بھی چیک کریں آپ ریونیو ریکارڈ بھی چیک کریں سب میں یہ سمام چیزیں تقسیمیں اسی طرح جو کچھ ایریا پنجاب میں چلا گیا ہے بلوچستان کا یا سندھ میں چلا گیا ہے یا ایران میں چلا گیا ہے افغانستان میں بھی چلا گیا ہے لیکن وہاں کی زمینیں ابیتہ تونی ٹرائبز کے پاس ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر میں سٹلمنٹ اسٹارٹ ہوئی ایٹی ایٹ میں ہوئی نائنٹی ایٹ میں ہوئی نائنٹی ایٹ میں ہوئی ٹو تاؤزن تری میں ہوئی ٹو تاؤزن ٹین میں ہوئی پھر دوہزار تیرہ چودہ میں ہوئی جب سٹلمنٹ ہماری زمینیں کی گئی ہم نے اپنی زمینیں ان کو دکھائی اس ٹائم تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹلمنٹ کیا ہے اس کا کیا پروسس ہے پٹواری آئے تمام لوگوں نے ان کو اپنی زمینوں پہ لے گئے جس نے ان کو پیسے دیئے ان کی زمین ان کے نام پہ ہوئی جنہوں نے ان کو پیسے نہیں دیئے ان کی زمین سرکار کے نام پہ چھلی گئی اب اس طرح گوادر چونکہ تا چار تحصیل پہ مشتمل ہے اورمارہ پسنی گوادر پھر جیونی گوادر کی سٹری کچھ اس طرح ہے کہ گوادر کے دو تحصیل اورمارہ پہلے لس بیلا کے ساتھ ہوتا تھا جو جام لس بیلا اس اسٹیٹ کے مالک ہوتے تھے پسنی وہ الگ ایریا ہوتا تھا گوادر تحصیل وہ امان کے انڈر ہوتا تھا اسی طرح جیونی ورلڈ وار جب ہوا تھا وہ کوئن وکٹوریا وہاں پہ آکے بیٹھی تھی اور ورلڈ وار میں وہاں پہ ائرپورٹ بنائے گئے جو آج تک شنگل رنوے اس ائرپورٹ کا موجود ہے گوادر بھی اسی طرح پورمارہ میں آئیں گے تو وہاں پہ سنگور اور آپ کے کیا کہتے ہیں کلمتی یا وہاں پہ جو ہمارے ذکری کمیونٹی کے پیر ہیں واجاز ہیں انہی کی زمینیں پسنی میں آپ آجائیں کلمت میں کلمت میں کلمتیوں کی پھر آگے آئیں گے نلیٹ بند کا ہے پھر اسی طرح زمینیں چل رہی ہیں پھر کلمتی پھر بند پھر زینوزہی پھر شہزادہ پھر حمدانی پھر جام پھر شہ اسی طرح شہزادہ گود پھر آپ بادر میں بھی جائیں گے بادر سے اس طرف بھی زمین اسی کی ملکیت ہے اور ایران کے اندر بھی اسی کی ملکیت ہے ایران میں بھی آپ ساٹھ کلومیٹر ستر کلومیٹر تک جائیں گے اسی کلمتی کی وہ زمین ہوگی جس کا مالک بادر سے اس طرف بھی ہوئی ہوگا بادر سے اس طرف بھی آج تک ہوئی ہے جب سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے ہمیں کتونی دی جاتی ہے منسٹر ریونیو صاحب بیٹے میں وہ بعد میں اس کی وضاعت بھی کریں گے اس کتونی میں بقائدہ لکھا جاتا ہے کہ زمین کی پہمائش میں کمی بیشی اردو میں بقائے لکھا جاتا ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے جب کم ہو جاتی ہے زمیندار کی زمین کٹ جاتی ہے جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو سرکار لے جاتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے زمین تو عدوں پہ تقسیم ہے ہم اپنے عدبندیاں ان کو دکھائیں جب سیٹلمنٹ ہوئی بہت ساری زمینیں پسنی میں ابھی لاس جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے آپ کی توصد سے منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں میں ان کو بقائدہ پروف دوں گا سو سو سال پرانے درخت بندات میں لوگوں کے موجود ہیں ان کی زمینیں بڑے بڑے بندات جو ڈیم کی شکل میں ان کو سرکاری کر دیا گیا ہے یا تو یا تو غیر مقامیوں کے ناموں پہ کر دیا گیا ہے اس کی واضح مثال آپ پسنی میں دیکھ سکتے ہیں آپ نلیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کپر موزہ ہے آپ شاید جانتے ہیں گئیں بھی ہیں گوادر آپ ماشاءاللہ میں اور آپ پہلے بھی کلیک رہے ہیں تو اسی طرح ارمادہ میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر زمینیں سرکاری کر دی گئی ہیں گوادر میں آپ دیکھ لیں چھٹی ہے اس طرف میری زمینیں مثال دے رہا ہوں اس طرف ملک صاحب کی زمینیں اس طرف ملک صاحب ہے اس طرف ملک صاحب ہے اس طرف ملک صاحب ہے بیچ میں سرکار آگئی کہاں سے آگئی بھئی کہاں سے آگئے تو اسی طرح چھٹی موزہ ہے جیونی جیونی گنز بورڈر کا پورا ایریا لے لیں جہاں جہاں سٹلمنٹ نہیں بھی ہوئی ہے جہاں سٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کی زمین آپ قبائل کی زمین ہے آپ علاٹ کر کے دارکداروں کو دے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے آپ ایک سٹلمنٹ پروسس ہوا ہی نہیں ابھی تک اور آپ کے ریونیور کے مطابق تیس سال تک میرے خیال سے جو جس زمین پہ قابض ہے وہ اسی کی ملکیت ہے ہم تو آزاروں سالوں سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی زمین پہ قابض تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے ہم اپنی زمین کسی کے لیے نہیں چھوڑیں گے ایک ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ صاحب آئے گوادر میں انہوں نے لینڈ ریکارڈ کا کام ہے اگر ریکارڈ میں پٹواری کی وجہ سے دفتر کے بندے کے بغیر لینڈ ریکارڈ انہی کے پاس ہے تحصیل دار ہو پٹواری ہو پٹوار خانہ ہو انہی کے پاس ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ صاحب آئے گوادر بیٹھے ان کو چاہیے تھا پہلے ملک صاحب کی اگر زمین ہے یا سلیم صاحب کی زمین ہے یا میری زمینیں مجھے پہلے میری ایرنگ کرتے مجھے بلاتے کہ بھئی یہ زمین آپ نے کس طرح اپنے نام پہ کی ہے انہوں نے لال کلمیں چڑھا کے پورے ریکارڈ میں وہ زمینیں لوگوں کی کینسل کر دی جب لوگوں کی زمینیں جب ہم گئے پٹواری کے پاس لوگ گئے تحصیل دفتر گئے کہ بھئی ہماری زمینیں اس طرف میں یہ میرا بندات ہے میری زمین سرکاری آپ نے کر دی ہے انہوں نے کہا آپ آجائیں میں آپ کو ٹیک کر کے دے دوں گا انہوں نے ٹیک کر کے دے دی زمین بھی دے دی دس سال بعد ڈائریکٹر رینڈ ریکارڈ ہے کبھی یہ اس کے تو اختیار نہیں تھے اس نے کس طرح اس کو ٹیک کر دیا پھر وہی کیس ابھی وہی جتنے بھی زمینیں انہوں نے پٹواریوں نے وہاں پہ جو گڑ بڑ کی ہیں وہ سارے اب بجائے کے پٹواری اور تحصیل داروں کو نیب بلائے گوادر میں سولہ سو لوگ پندرہ سے سولہ سو لوگ اس وقت نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے اگر کسی کے نام پہ ناجائز بھی کیا گیا ہے اس زمیندار کو تو پتا ہی نہیں ہے اس ماہیگیر کو بھی نہیں پتا کہ میرے نام پہ کوئی زمین آئی ہے چلیں زمین آگئی زمین کینسل ہو گئی لکھے دے دیا لوگوں نے وہ پھر نیب کی پیشیاں بکت رہے ہیں اسی طرح گوادر آپ کو پتا ہے سی پیک کا مہوت ہے ٹھیک ہے گوادر کے بغیر اس وقت اس ملک کی پوری معاشیت گوادر پورٹ پورٹ سے ریلیٹڈ ہے سب کی نظریں گوادر پہ ہیں دشمنوں کی نظریں بھی گوادر پہ ہیں ہمارے اپنےوں کی بھی نظریں گوادر پہ ہیں اور ہم گوادر کے لوگ ابھی تک درپدر ہیں وہاں پہ مائی گیر روزانہ ایج جاج زمیندار ایج جاج کاروباری لوگ ایج جاج اب گوادر دیکھیں آپ گوادر کو بزنس اب بنانے جا رہے ہیں گوادر میں اس وقت سب سے بڑا جو لینڈ مافیا ہے وہ نیوی ہے یہ میں بالکل سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں گوادر میں جو الارٹمنٹس ہوئیں جن جن دپارٹمنٹس جن جن فورسس کو پاکستان نیوی 35257 اکڑ پاکستان نیوی کو الارٹ ہوئی ہے کتنے میں آپ ریکارڈ چیک کریں یہ زمین کوڑیوں کے دام یا ایک روپے اکڑ یا دس روپے اکڑ ایسی دی گئی ہے اچھا انکروچمنٹ نیوی کی ہے سترہ ہزار پانچ سو اکاون ٹوٹل نیوی کے پاس زمین ہے باون ہزار چار سو چھراسی جو اپنی زمین کو ان کو منسٹر ریوینیو بھی اگر کل آرڈر دے تو پہمائش کرنے نہیں دیتے اندر جانے ہی نہیں دیتے پہمائش تو دور کی بات کوزگارٹ کے پاس اکاون اکڑ ہے آرمی کے پاس بارہ ہزار پانچ سو چھالیس اکڑ ہیں ائر فورس کے پاس فور ایٹی سیون اکڑ ہیں ایم ایس اے کے پاس میرین سیکورٹی ایجنسی کے پاس ایک سو ساٹھ اکڑ ہیں نیو ائرپورٹ جو بن رہا ہے ان کے پاس کوئی تین چار ہزار اکڑ ہیں ریلوے کو زمین دیئے کوئی چھے آٹھ سو اکڑ مزید وہ مانگ رہی ہے فریزون جو فریزون بن رہا ہے اصل تو پورٹ کی ایکٹیوٹی اسی فریزون میں ہونی ہے فریزون جس ہیریے میں بنائے اس کو کہتے ہیں اس علاقے کو کہتے ہیں وادی دور وادم لوگ کہتے ہیں نمک کو اور ان لوگ کی پروڈیکشن ہی نمک ہے وہ وہ سمندر کے پانی سے بندات کے اندر نمک بناتے ہیں اور وہی نمک آپ مچھلیاں جہاں جاتی ہیں تو اس کے نمک ضروری ہے تو وہی نمک مچھلیوں کی سنت میں استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ تبائق بناتے ہیں اور مچھلی کو اسی طرح نمک لگا کے سکا دیتے ہیں پھر جب بھی سال بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں ابھی جو فریزون بنایا گیا وہاں لوگوں کے گھر لینڈ ایکوزیشن کے تحت پوری آبادی وہاں سے آٹ گئی آبادی میں یہ ہوا میں اور ملک صاحب دو بھائی تھے میں نے بھی اپنا گھر ایک کروڑ میں بنایا تھا اس نے بھی اپنا بنگلہ ایک کروڑ میں بنایا اس کو ایک کروڑ مل رہے ہیں اسی بنگلے کی قیمت مجھے تیس لاکھ روپے مل رہے ہیں میں تیس لاکھ میں کس طرح جا کے وہ گھر بناوں گا ایکوزیشن ایک لگتی ہے دوہزار چھے میں پیمنٹ ہوتی ہے دوہزار اٹارہ میں بارہ سال اس کا ڈیفرنس قیمتیں بڑھ رہی ہیں اب اس میں چونتیس لوگ آج تک بیٹھے ہیں وادی ڈور کے جن کے پیمنٹ کا ایشو ہے ڈی سی نے بھی لکھ دیا ہے پورٹ کو سب نے ایکسپٹ کر لیا ہے سی اینڈ ڈبلیو نے بھی سروے کی ہے کہ بھئی ان کے گھر اتنے کے ہیں اس وقت اتنے کے ہیں آج سے میں تین چار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اچھا گورنمنٹ نے ان کو کمپنسیٹ کیا ان کو پیسے دیئے ان کو زمین دی بہت سارے لوگ چلے گئے اب چونتیس لوگ وہاں بیٹھے ہیں آج تک ان کو کمپنسیٹ نہیں مل رہی ان کو روز لیکن نوٹس مل رہا ہے کہ زمین خالی کر دو وہ زمین کیسے خالی کرے گا اس نے پیسے ہی نہیں لیا آج تک ہر دفتر انہوں نے کٹ کٹا ہے چیف جسٹس صاحب بھی گوادر آئے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا سب کو کہا سی ایم سب کو کہا سب کو کہا لیکن ابھی تک ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہاں فریزون میں جو فالٹ بنانے والے نمک بنانے والے لوگ تھے وہ اب وہاں سے اٹھ کے وہ جائیں گے تیس کلومیٹر دوسری جگہ وہاں پہ تو یہ نمک نہیں بنا سکتے آپ نے ان کے لئے کیا بندوبست کیا ایک شہر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے لئے وہاں کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جاتا اب ان کا روزگار کا ذریعہ آپ نے دیا نہیں کل آپ ان کو اٹھاؤ گے دوسری بopian فریزون آپ نے بنایا ہے فریزون میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے گوادر کے لوگوں کو چھوڑے آپ نے بلوچستان کے لئے وہاں پہ کیا شہر رکھا ہے اگر آج بلوچستان کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں گوادر کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے لیکن ہمیں وہاں پہ پلاؤٹ نہیں دیا جائے گا بزنس کرنے کے لئے تو میری آئیس ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ گوادر اور بلچستان کے لوگوں کے لئے شیئر رکھا جائے تاکہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم وہاں پہ جا کے کوئی انڈسٹری لگائیں گے تو وہاں پہ ٹیکس فری اس لون کے اندر ہوگا لب آپ ابھی سے ہی وہاں پہ شامل ہی نہیں کر رہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی ہے گوادر کی حوالے سے گوادر کے لوگوں کے لئے نہیں ہے گوادر کے لوگ ایک وسوسے میں ان کو نین نہیں آتی بے چین ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں سمندر نہیں جا سکتے ہیں مائی گیر صبح اٹھتا ہے جا کے کارڈ چار کلومیٹر بعد بڑھا مائی گیر آپ کو رون آئے گا آپ اس کی حالت زندگی دیکھو گئے چھے کلومیٹر جائے گا ایک فوجی کے پاس یا ایک سپاہی کے پاس اپنا چھناکتی کا انٹری کرائے گا پھر چھے کلومیٹر آئے گا اپنا بورٹ لے گا سمندر جائے گا پھر وہ اب سی پہ آئے گا مائی گیر جناب سپیکر مائی گیر رات کو سمندر میں جاتے ہیں دن کو جاتے ہیں کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ہر فش کو پکڑنے کا الگ ایک ٹائم ہے اسی ٹائم پہ جاتے ہیں اچھا جب سے پی سی پہ واقعی ہے اب تو سمندر پاڑ کے ساتھ جانگ پہ ہے لابسٹر اس پاڑ کے پتروں کے ساتھ ہی اس کی افضائش ہوتی ہے اب وہاں اس کو پکڑنے نہیں دیتے اس کا سیزن ہے اور سب سے مہنگا سی فوڈ ہی وہی ہیں اب وہاں پہ مائی گیر بھی تقسیم ہے کوئی سائیڈین پکڑتا ہے کوئی کنگ فش پکڑتا ہے کوئی مایکرل پکڑتا ہے کوئی فلانہ پکڑتا ہے ہر مائی گیر کے پاس جس کے پاس جو نیٹ ہے وہ اسی حوالے سے فشنگ کرتا ہے وہ ایک عذاب میں بوٹ بلڈر ہزاروں سال سے وہاں پہ لکڑی کی بوٹیں بناتے ہیں جو آپ نے بوٹس دیکھی ہوں گی بڑی بڑی کشتیاں چھوٹی کشتیاں یہ سب وہاں پہ ہمارے پاس ایک پورا ایک اس میں وہ ایک اس کو ہم وادو کہتے ہیں جو یہ بوٹ بناتے ہیں اور اس کو بوٹ بلڈر کہا جاتے ہیں موسیقی